اسلام علیکم جی سٹورنٹس یہ سوکس کا آپ کے سامنے چپٹر وائز گیس ہے چپٹر وائز ٹیسٹ ہیں آپ کچھ بھی نہ کریں تو اگر انہی کو ریڈی کر لیں تو ایٹی تو نائنٹی پرسن چانسز ہیں کہ آپ کا جو پیپر ہے وہ اچھا ہو ٹھیک ہے تو تمام سٹورنٹس جو ہیں یہ ٹیسٹ سیریز ہے چپٹر وائز کو ضرور دیکھیں یہ جو اہم کوئیشن سارے دیئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ہر چپٹر میں کوئیشن دیئے ہوئے ہیں اور لانگویشن بھی اس چپٹر کے دیئے ہوئے ہیں جو موش ریپیٹڈ ہے یہ چپٹر وان تھا آپ کا آپ سب بچے چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر ہم نیکس چلتے ہیں تو نیکس نمارے پاس آجا چپٹر نمبر ٹو ٹھیک ہے یہ اس کے ایم سی گیوز ہیں اور یہ ان کے کیا کہیے کویشنز ہیں اور یہ آگے کیا آجے گا اس کے لانگویشنز نیکس اگر ہم چلتے ہیں تو چپٹر نمبر تھری کا یہ یہ اس کے شوٹ قویشنز اور یہ اس کے کیا ہے لانگویشن چپٹر نمبر فور ایم سی گیوز یہ اس کے شورٹ اور یہ اس کے لونگ پیرنگ کا مجھے زیادہ اس کا آئیڈیا نہیں ہے اگر ہوا تو میں انشاءاللہ ضرور الگ سے ویڈیو ایک بنا دوں گا لیکن ترہ زیادہ ڈیٹا میرے پاس نہیں ہے اگر ہوا تو میں انشاءاللہ ضرور آپ سب کے ساتھ شیئر کر دوں گا تو یہ اس کے لونگ قیشنز ہیں جو کہ ایمپورٹنٹ ہے پیپر میں آتے ہیں بار بار آپ سب جو بھی بوکس کی لئے یوز کر رہے ہیں آپ نے سوی ایکسیز کے لونگ قیشنز کرنے ہیں سیکولوجی کے زیادہ تر سیکولوجی کہہ رہا ہوں سوکس کے جو زیادہ تر لونگ قیشنز ہوتے ہیں وہ ایکسیز والے آنے ہوتے ہیں تو آپ ایکسیز والے لونگ قیشنز کر سکتے ہیں چپٹر نمبر فائیو ہے یہ آپ کا اس کے اندر یہ کوئیشن ایمپورٹنٹ ہے رستو نے حکومت کی درجہ بندی کی نصولوں پر کی جمہوریہ سے کیا امراض ہے عامریت کس قسم کی حکومت کو کہتے ہیں ٹھیک ہے ڈائیسی نے وفاق کی کیا دریف کی ہے وفاق اور نیم وفاق میں کیا مشابت ہے پارلیمن طرز حکومت کی پانچ خصوصیت بیان کرنے خلافت سے کیا امراض ہے انتظامیہ کی کون کون سی اہم اقسام ہے صدارتی طرز حکومت کی پانچ خصوصیت بیان کریں عامریت کی اقسام بیان کریں جمہوریہ کی کون کون سی اقسام ہے تو یہ امپورنٹ کوئیسن ہے جو کہ اچھے طریقے سے آپ یاد کریں پیپر میں آنے کے چانسز زیادہ ہیں اور یہ آگے آپ کے آجزہ چپٹر نمبر سکس آپ کا ٹھیک ہے جی یہ آپ کے ایم سی کیوز اور یہ آپ کے شورٹ کوئیسنز اور یہ لونگ کوئیسنز نیکس اگر ہم چلتے ہیں تو یہ ہے شہری کی تریف کریں شہری سے کیا امراض ہے چپٹر سیون ہے جی چپٹر سیون ہے یہ سوکس کا ہے انٹر پارٹ وان ہے یہ ایک کوئیسن ہے اور یہ اس کے لونگ کوئیسنز اس کے بعد اگر ہم نیکس چلتے ہیں تو آپ کا یہ چپٹر ایٹ ہے ایم سی کیوز دستور سے کیونے دستور کیوں اہم ہوتا ہے آسٹن نے دستور کی کیا تریف کیا اتصاب و توازن سے کیا امراض تحریر جو کیا تریف دستور میں کیا فرق ہے لکچکدار اور گیا لچکدار دستور میں کیا فرق ہے تو یہ اور اس کے بعد یہ اس کے لونگ کوئیسنز چپٹر نمبر نائن ہے یہ آپ کے سامنے اس کے شوڑ کئیسنز اور آگے چلیں تو یہ آپ کے اس کے لونگ کئیسنز اب اگر دستور ہوتے تو یہ آپ کے ایک سو بیس بڑھنے تھے لیکن یہاں پہ آپ کے چپٹر کتنے ہیں نائن مطلب یہ آپ کے پاس ایک سو کہلیں کہ آٹھ کئیسن ہے ایک سو آٹھ کئیسنز آپ ڈیڈی کریں اٹلیس شوڑ کے لئے اس کے بعد اگر آپ کہیں سے کوئی ڈیٹا ملتا ہے یا آپ کے پاس کوئی ہیلپنگ بک ہے تو اس سے آپ یاد کریں اور لونگ کئیسنز بھی آپ کے سامنے ہے کہ یہ کہلیں کہ نو چپٹر اٹھارہ لونگ کئیسنز ہیں اس کی پیڑنگ مجھے نہیں پتا آپ کسی کو پتا ہے تو آپ کمیٹ بوکس میں بتا دیں لیکن یہ کہ آپ ان کئیسنز کر لوں آپ کے شوڑ کئیسنز اور لونگ کئیسنز ریڈی ہو جائیں گے یہ امپورٹنٹ ہے جو بار بار پیپر میں آئے ہیں تو جو بھی آپ نے چپٹرز کرنے ان کے لونگ کئیسن آپ ایکسسائز والے کر لیں that's enough آپ کا پیپر جو ہے وہ حل ہو جائے گا ٹھیکے تو یہ کئیسنز ہے جس کو لونگ ہو گئے اس کو شوڑ بھی ہوئی جانے ہیں آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی جو نئے سوڈنٹس ہے چینل کو سسکرائب کر دیں باقی بھی بکس کی آپ کو ویڈیو جنب مل جائیں گی لائک کر دیں ویڈیو کو کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں کیسے لگی ویڈیو میں نے چھوٹی سی یہ ہیلپ آپ کی کرنے کی کوشش کی ہے آئی ہوپ کہ آپ سب کو اس سے ضرور فائدہ ہوا ہوگا میں آپ کا ٹیچر اسامہ اور نیکسٹ انشال آپ کو ویڈیوز جو ہیں وہ باقی ملتی رہیں گی اردو کی ویڈیوز انگلیش کی آئی ایس کی باقی سبجیکٹس کی میں نے اس حاصل اپلوڈ کرنی ہے اب وہ بھی چک کر سکتے ہیں اللہ حافظ